کاغذات نام صدقی میں مبینہ بیٹی کا ذکر نہ کرنے کا کیس عمران خان ناہلی کیس کی اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات عمران خان ناہلی کیس کی سمات یکم مارچ تک ملتوی کرتی گئی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد عمران حمایثت موجود ہے عمران آگاہ کیجئے گا اس سے متعلق جی اسلامباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے صادق وزیراعظم عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست پر سمات کی ہے انہوں نے کچھ اضافی دستاویزات ایڈ آن کرنے کی استدا کی تھی جو کہ عدالت نے علاو کر دی ہے اب عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کچھ دستاویزات عدالتی ریکارڈ پر لانے کے لیے مولت مانگی گئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ستائیس فروری تک وہ اسلامباد میں دستیاب نہیں ہوں گے اس لیے سمات مارچ کے پہلے ہفتے میں تک جو ہے وہ ملتوی کی جائے عدالت نے ان کی استدا کو منظور کیا ہے اور اب اس کیس کی سمات یکم مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے یکم مارچ کو عدالت نے دونوں طرف سے کیس کی منٹینیبیلیٹی پہ آرگومنٹ سننے ہیں اس کے علاوہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے سلمان اسلام بٹ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک عمران خان کی جانب سے منٹینیبیلیٹی کے حوالے سے جواب جمع نہیں کرایا گیا تو اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ فیصل وارڈا کیس میں بھی ہمیں جواب لینے میں ایک سال سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا اور جواب تب آیا جب وہ قومی اساملی کی نشست سے مصطافی ہو چکے تھے اس پر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ آرگومنٹ دیا گیا کہ چونکہ عدالت اپنے حکم نامے میں اگست میں اور نومبر میں یہ کہہ چکی ہے کہ اس کی منٹینیبیلیٹی جو ہے وہ کور ایشو ہے تو اس لیے پہلے اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور ہم اس کی منٹینیبیلیٹی پر ہی آرگومنٹ کریں گے اب اس کیس کی سماعت یکم مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے یکم مارچ کو کیس کی منٹینیبیلیٹی پر آرگومنٹ ہوں گے بہت شکریہ محمد عمران آپ نے اپ ڈیٹ کیا نولی کے رہنما عطا تارر نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ڈی کلیئر نہیں کیا عمران خان نیازی صاحب تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے عمران خان میریٹ کی بنیاد پر مقابلہ کریں اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیادوں پر کی جائے جھوٹے کاغذات نامزدگی داخل کروانا جرم ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک وزیراعظم کو تنخواہ نہ لینے پر نا اہل کیا جائے جبکہ دوسرے کو بیٹی چھپانے پر بھی ریلیف دے دیا جائے انصاف کا دہرہ میار کسی بھی معاشرے میں نہیں چل سکتا قانونی طور پر آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو اپنے بچوں کو ڈیکلیئر کرتے آپ نے نہیں کیا عمران خان نیازی صاحب تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں تاریخ پر تاریخ لی جا رہی ہے جھوٹے کاغذات نامزدگی داخل کرانا آن اوت یہ ایک جرم ہے اس پہ فوجداری کاروائی بھی بنتی ہے کیونکہ اگر ایک وزیر آزم کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پر نکالا گیا تھا اور دوسرا وزیر آزم بیٹی نہ ڈیکلیئر کرے اور وہ بچ جائے دورہ انصاف کا نظام یا دورہ انصاف کا میار یہ کسی بھی معاشرے میں نہیں چل سکتا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دوران سمات ریمارکس دیئے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر دوران سمات عام انتخابات کا تذکرہ بھی ہوا الیکشن کمیشن نے کہا تھا نیومبر دوہزار بائیس میں انتخابات کے لئے تیار ہوں گے چیف جسٹس نے اس افسار کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ان کے جانب سے یہ ریمارکس بھی دیئے گئے کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے اس عملی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑا ہی ہیں پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے اسی بار میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر سعید عباسی حاصل موجود ہے عامر بتائے گا دوران اس سمات کیا ہوا آج ریکے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر سمات کی جس میں انہوں نے نیب تر عمیم کو چیلنج کر رکھا ہے اس سمات کے دوران آج وفاقی حکومت کے وکیل مقدوم علی خان نے اپنے دلائل دیئے مقدوم علی خان نے دلائل میں یہ کہا کہ عمران خان کا جو حق کے دعویٰ ہے وہ نہیں بنتا اس مقدمے میں کیونکہ وہ متاثرہ فریق نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے اور ان کی طرف سے جو درخواست ہے یہ ناقابل سمات ہے اس میں ان کی طرف سے یہ درخواست نہ سنی جائے اس موقع پر چیو جیسس آف پاکستان جیسس عمرتہ بنیال نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے یہ وہ عمرہ درست نہیں ہے بہت شکریہ آمیر سعید عباسی آپ نے اپڈیٹ کیا برہا راست آپ کو لیے چلتے ہیں مریم نواز اس وقت پنڈال میں پہنچ چکی ہیں آپ کو بتائیں کہ ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے مسلم اگنون کی رہنما مریم نواز اپڈ آباد پہنچ چکی ہیں ان کے حمرہ مسلم اگنون کے دیگر رہنما بھی ہیں پنڈال بھر چکا ہے پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور کارکنان کے ناروں کا جواب مریم نواز ہاتھ ہلا کر دے رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ یکم فروری سے انہوں نے اپنے تنظیمی دوروں کا آغاز کیا اور سب سے پہلے بہاول پر کا رکھ کیا تھا وہاں بھی انہوں نے تنظیمی سطح پر ملاقاتیں کی پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے بھی مشابرت ہوئے اور وہاں بھی انہوں نے ورکرز کنونچن سے خطاب کیا تھا دوسرا دورہ ان کا ایبٹ آباد کا ہے جہاں وہ آج ورکرز کنونچن سے خطاب کریں گی جبکہ کل وہ یہاں پر تنظیمی سطح پر ملاقاتیں بھی کریں گی کچھ دورے کریں گے اور پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا تو اس وقت ورکرز کنونچن کا آغاز ہوا چاہتا ہے کچھ دیر میں مریم نواز اس کنونچن سے خطاب کریں گی مسلم نواز کے دیگر رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں ان رہنماوں کے جانب سے بھی یہاں پر خطاب کیا جائے گا لیکن انتظار ہو رہا ہے مریم نواز کے خطاب کا ایبٹ آباد میں وہ پہنچی ہیں جہاں پر وہ ورکرز کنونچن سے خطاب کرنے جا رہی ہیں آج انہوں نے ورکرز کنونچن سے خطاب کرنا ہے اس کے علاوہ ان کی مصروفیات سے متعلق آپ کو آگاہ کریں تو کل تنظیمی سطح پر ان کی کچھ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں اور ان ملاقاتوں میں وہ پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے غور بھی کریں گی یہ ملاقاتیں انہیں مدد دیں گی پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کے حوالے سے یکم فروری سے جب سے وہ لنڈن سے واپس آئیں ہیں آناؤنس کیا تھا کہ یکم فروری سے وہ اپنے تنظیمی دوروں کا آغاز کریں گی اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا پہلا دورہ ان کا بہاول پرکہ تھا وہاں بھی انہوں نے بھرپور سیاسی قوت کا مساہرہ کیا ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور اس کے علاوہ پارٹی کے جو مقامی قائدین سے ان سے فردن فردن ملاقاتیں بھی کی پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے کچھ مشابرت بھی ہوئی اور ملاقاتیں بھی جاری رہیں آج وہ ایبیٹ آباد پہنچی ہیں جہاں پر ورکرز کنونشن سے وہ خطاب کرنے جا رہی ہیں اور کل کے روز ان کی کچھ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں کچھ دیر میں مریم نواز یہاں پر ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی تو نون لیگ کا تنظیمی کنونشن آج ایبیٹ آباد میں شیڈیول ہے مریم نواز اور دیگر لیگ راہنما خطاب کریں گے آگے بڑھتے ہیں وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان حتمی مذاکرات کچھ دیر میں شروع ہوں گے وزارت خزانہ وزیراعظم کے طرف سے تمام اہداف پر عمل درامت کی یقین دیہانی کروائیں گے وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مصابدہ کو فائنل کرنے کی درخواست کریں گے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے آج اچھی خبر دیں گے یہ کہا گیا اس حق دیار کی جانب سے تو وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان حتمی مذاکرات کچھ دیر میں شروع ہو رہے ہیں وزیر خزانہ وزیراعظم کی طرف سے تمام اہداف پر عمل درامت کی یقین دیہانی بھی کروائیں گے جبکہ وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مصابدہ کو فائنل کرنے کی درخواست بھی کریں گے اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے آج اچھی خبر دیں گے اس حق دیار کی جانب سے کہا گیا اور وہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور آج کے مذاکرات کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہے ہیں جبکہ وزیر خزانہ وزیراعظم کی طرف سے تمام اہداف پر عمل درامت کی یقین دیہانی کروائیں گے تمام تر پیپر برک مکمل ہے اور کچھ دیر میں آخری مرحلہ حتمی مرحلہ مکمل ہونے جا رہا ہے وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مصابدہ کو فائنل کرنے کی آج درخواست کریں گے الیکشن کمیشن کا زابطہ اخلاق پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت چیف الیکشن کمیشنر کی زیرہ سدارہ سیاسی جماعتوں سے مشاورتی اجلاس سیاسی جماعتیں زابطہ اخلاق کے امتدائی مصابدے پر تجابیس الیکشن کمیشن کو دیں گی پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب نون لیگ کی جانب سے زاہد حامد شریک ہیں بلوچسان عوامی پارٹی کے انوار الحق کاکڑ بھی الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں تحریک لبیک پاکستان جی ڈی اے نیچنل پارٹی کے نمائندے بھی شریک ہیں تو الیکشن کمیشن کا زابطہ اخلاق پر سیاسی جماعتوں سے مشابرت چیف الیکشن کمیشنر کی زرہ صدارت سیاسی جماعتوں سے مشابرتی اجلاس وقار سید نے ہمیں جوان کیا ہے اسلام آباد سے وقار بتائے گا کس قسم کا پیپر ورک کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کی جانب سے کیا کیا چیزیں پر سامنے رکھی جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن کے جی بالکل الیکشن کمیشن میں اس وقت جو عام انتخابات سے قبل جو انتخابی ضابط اخلاق کے حوالے سے ایک اہم جو ہے وہ اجلاس جاری ہے جس میں چیف الیکشن کمیشنر کے علاوہ الیکشن کمیشن کے باقی جو میمبران ہے اور اس کے علاوہ جو ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ تارک فاتھ جو زائد کازمی ہے وہ جو ہے وہ اس میں پیش ہوئے اور اس کے علاوہ اجلاس میں جو ہے وہ جو عمر ٹھیک ہے تو یہ تمام تر لوگ اس اجلاس میں موجود ہیں مگار بہت شکریہ آپ کا بارہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں مصدق مالک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ہیں ایک ہی دن کے بعد جو کاروائی جیسے جیسے ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے لے آئی جائے پہلی بات تو میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب کا حکم ہے کہ جب ہمارے ملک میں بیس دن کا پیٹرول ہے اور تقریباً تیس دن کا انتیس دن انتیس دن کا ڈیزل ہے تو ملک کا کوئی پمپ ڈرائی نہیں ہوگا یہ ہمارا ریزولو ہے اور ہم یہ میک شور کریں گے کہ ملک کے اندر جو بھی لوگ جس طریقہ اکار کے ذریعے بھی زخیرہ اندوزی ہے یا کوئی اور انٹینشن ہے وہ ملک کے پیٹرول پمپوں کو ڈرائی آؤٹ کر رہے ہیں اور غریب لوگ جنہیں اپنے بچوں کو سکول لے کر جانا ہوتا ہے اپنے بوڑے والدین کو ہسپتالوں میں لے کر جانا ہوتا ہے ان کے لیے مصیبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگی میں نے لفظ استعمال کیا میں آپ کو درخواست کرتا ہوں اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ کم کو زیادہ جانیے تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے درخواست کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح میری سمی خان صاحب سے بات ہوئی جو تمام جو ڈیلرز اسوسییشن کے سربراہ ہیں ملک گیر جو تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں اور بڑا انہوں نے زندگی میں نام کمایا ہے ملک کی بہت خدمت کی ہے بڑے بڑے منصب جو ہیں ان پہ فائز رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کی آئیں وہ ڈیلرز کا بھی مقدمہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ملک کا ریاست کا اور عوام کا مقدمہ بھی ہمارے پاس لے کر آتے ہیں تو آج انہوں نے دو چیزیں کہیں ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں پلیز کوئی بھی شخص جو زخیرہ اندوزی نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی مت کیجئے اور میں نے ان کو یقین دیہانی کرائی کہ ایک خاص سلیکے طریقے سے ہم جائیں گے ہمارا چیک کرنا تو مقرر ہے ہمیں گیس سٹیشن پہ جانا پڑے گا احترام کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سٹورج میں تیل ہے یا نہیں مگر اگر تیل ہے اور وہ نہیں بیچ رہے تو یہ زخیرہ اندوزی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی زخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ اسوسییشن نہیں کھڑی ہوگی کوئی بھی زخیرہ اندوز تو جو ریٹیلز کی جو ڈیلز کی اسوسییشن ہے اس کا بھی موقف وہی ہے جو حکومت کا ہے کسی کو بے جاتنگ نہیں کیا جائے گا احترام کے ساتھ آکے دیکھا جائے گا کسی کے پاس تیل ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس تیل ہو اور وہ زخیرہ اندوزی کر رہا ہو تو قانون اپنا راستہ لے گا اور اس مرتبہ تھوڑا سا سخت راستہ لے گا اور یہ اسوسییشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی کل ہم نے آپ کے پاس چھ بجے ساڑھے چھ بجے میں حاضر ہوا تھا ساڑھے چھ بجے سے لے کر رات تک دو ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً نو سو کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں اس میں پانچ سو تیز انسپیکشنز کی گئیں بارہ بجے سے پہلے پہلے اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے پہلا ڈسٹرکٹ سرگودہ ہے دوسرا ڈسٹرکٹ فیصلہ باد ہے وہاں پہ چار سو سنتیس کے قریب انسپیکشنز کی گئیں ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب دو لاکھ تیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس زخیرہ موجود تھا پٹرول پمپ ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے پانچ لاکھ تریپن ہزار روپے پریسائسلی جرمانہ کر دیا گیا ہے اکیس افائیے رہیں تقریباً کٹی ہیں اور ایک پٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ زخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا جہاں پہ پٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے اور جس جگہ کے اوپر بھی اللیگل کوئی سٹورج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا شور کورٹ کے اندر ایک پرمیسز ایک اللیگل سٹورج جو ہے اسے بند کیا گیا اس کو سیل کر دیا گیا ہے ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے سب سے زیادہ گڑ بڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈپو ہے اس کے اردگر شیخ پورا کے علاقے میں اللیگل سٹورجز کھلے ہوئے تھے ان میں سے شیخ پورا اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤزز کو سیل کیا گیا ہے تین کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں ویہاڑی میں آٹھ ویئر ہاؤز جہاں پہ اللیگل سٹورج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ کاروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہیں یہ صرف دو ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایکزیمپل میں نے آپ کو دی ہے یہ کاروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں زخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مجھے تنظیم نے جو اسوسییشن ہے ڈیلرز کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہورڈرز کے خلاف زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے جو اسلام کے بھی خلاف ہے ہمارے پاس بے شمار اسلامک ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ زخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکٹنگ کمپنیز کے ساتھ تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے کل میری تین میٹنگ ہوئی تھی آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے ان کو ایک وقت دیا گیا ہے ایک طریقہ اکار تیہ کرنے کا کہ جس جس کے ذمہ جو جو پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول پمپ مہیا کیا جائے کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے پٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹرول جو پٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں نہیں تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پٹرول فرام کریں گے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیس دن کا پٹرول اور تیس دن کا ڈیزل موجود ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بیس دن کا ڈیزل بھی تیس دن کا ڈیزل ہو بیس دن کا پٹرول ہو اور پٹرول پمپ پہ پٹرول نہ ہو تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بحاف پہ آپ کے بحاف پہ دو ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے وہ طریقہ اکار تیہ کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمہ جو بھی پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول فراہم کیا جائے اور اگر وہ طریقہ اکار تیہ نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے یہ پٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پٹرول فراہم کریں ورنہ دو دن میں میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا بہت بہت شکریہ جی میں وزیر آزم صاحب کے اور اپنے بحاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لئے معذرت کھا ہوں یہ ہمارا کام ہے ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے اور اس کے لئے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ کچھ کالی بھیڑے ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلوائٹ کر کے تین دن میں یا پانچ دن میں تو ہر دفعہ ایکسپلوائٹ کرتی ہیں یہ معاملہ اب تھم جائے گا یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے بہت بہت شکریہ ساری یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بہتر ریاست کے مفاظ کی ریاست کے مفاظ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی اس کے سامنے ریاست نہیں اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیاد اوپر پر روڑ پنکوں کے ایلو سیزور جیسل دیئے ہیں میرا بنیادی سوالات سے یہ ہے عدالتوں کا نظام آپ کو معلوم ہے چرمہ نے یہ معمولیت ایک طریقے کار ہے پوری دنیا میں کہ ان بیلس کرا دیتی ہے حضر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہ متنبع کیا گیا تھا پیٹرولیم مافیا کو کہ زخیرہ اندوزی کرنے سے باز رہے آج یہ رپورٹ لے کر آیا ہوں کہ کس کس نے کہاں کہاں کیسے زخیرہ اندوزے کی ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے دو دن دیجئے میں ایک دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تو آپ یقین مانیے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا لاہور سے اہم خبر دیں گے آپ کو صدر مملکت عارف علوی کی زمان پارک آمد ہوئی ہے صدر عارف علوی کی چیئرہ میں ترحیق انصاف عمران خان سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا صدر عارف علوی نے عمران خان سے خریت دریافت کی ابھی آپ کو ایک اہم ملاقات سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں لاہور سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جو ہاں زمان پارک میں صدر مملکت اور شہرمن ترحیق انصاف عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں صدر عارف علوی نے عمران خان سے ان کی خریت دریافت کی ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلے خیال کیا ہے